بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم انٹرکام تو تفزن کا یونٹ نائن سٹارٹ کریں گے دروما ساس سب سے پہلے یہ وکیبلری دیکھتے ہیں یونٹ نائن کی وکیبلری میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے فیورٹ فیورٹ کی معنی ہے پیسندیلا انگلیش میں ہم کہہ سکتے ہیں پریفرڈ مچ لفت ڈیش برتن پلیٹ بول ساسر مشروم کم بھی اسی طرح کا ایک پلانٹ ہوتا ہے جس میں پروٹینز بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر لوگ کانے کے لئے استعمال کرتے ہیں زیادہ تر لوگ اسی پکاتے ہیں ٹیبل سپون بڑا چمچ لارڈ سپون آئل پیل گریز سلپری لیکویٹ فرائنگ پین سلائس چاپ گالک لیسن گالک لیسن پانگینٹ سمیل ویڈسٹیبل ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹر کا جوز لیکویٹ میٹھ فرم ٹومیٹو سیزن فلیور سپائس اورگینو اپلانٹ ہوسی لیوز آر ہوسید ان کوکنگ بیسل تلسی کا پتہ ارومیرک پلانٹ روزمیری دیلیشیس تیسٹی اپیلنگ سرف ورک سپلائی پروائید مہیا کرنا سفتی منی ہے مہرگین کانیے کا تیل لارڈ کوکنگ آئل گویز بٹر مکن فیٹ کوکنگ آئل کمنٹ رائد ریمارک ویو ابزرویشن سمیل بھو آرڈر ارومہ سینٹ تیسٹ چکنا فلیور تینک میرمیند بعض لوگ کہتے ہیں مجرمیند بوتھ اپ دیم آرائید اپیو وانا سی میرمیند چیز شکریہ سمیور پرنونس میرمیند سمیور پرانونس میرمیند لیکن دیفرنس دیفرنس بدیس انگلیش انگلیش دیفرنس مان اکسین کان دیفرنس ہے وہ امریکن انگلیش 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 مان زیاد کی میرمیند کرتا ہو اچھ میان قانی تی مان بیگ خور نت سید کر کرنل برونی is a type of american cake it is a type of cake which the people usually cook in america the roma sauce roma ki chutney jino کہتا ہے good afternoon everyone ہر کسی کو خیر i am jino liveni میں jino liveni ہوں i come from italy میں italy سے آتا ہوں that means i am from italy right میں بلان کرتا ہوں italy سے and i like to cook italian food اور میں پسند کرتا ہوں جب میں italian food پکاتا ہوں my favorite dish is spaghetti اب jino کہتا ہے کہ میرا جو پسندیدہ خراغ ہے وہ ہے spaghetti with mushroom sauce mushroom کے ساس کے ساتھ my favorite sauce is the roma sauce میرا جو پسندیدہ اور اسی ایک ساتھ بناتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو یہ طریقہ بتائے گا یہ jino کہ آپ لوگ roma sauce کیسے بنا سکتے ہیں فرسٹ سب سے پہلے pour 3 table spoons of oil آپ لوگوں نے oil کی 3 چمچ ڈالنے ہیں into a large frying pan ایک ایک بڑے frying pan میں next اس کے بعد slice two onions آپ نے دو onions کاٹنے ہیں put the onions and some garlic in the oil پھر آپ نے کچھ lesson اور جو پیاز ہے وہ oil میں ڈالنا ہے cook the onions and garlic for 3 minutes پھر اس lesson کو اور onions کو 3 minutes کے لئے آپ لوگوں نے بکارا ہے now ابھی add 1 pound of slice mushrooms پھر آپ لوگوں نے 1 pound slice mushrooms اس کے ساتھ ملانے ہیں cook the mushrooms onions and garlic for 10 minutes اب آپ لوگوں نے mushrooms garlic and onions یہ جو ہیں آپ لوگوں نے 10 minutes تک یہ پکانے ہیں next اس کے بعد add 1 small can of tomato paste آپ لوگوں نے tomato paste کا ایک چھوٹا کین اس کے ساتھ شامل کرنا ہے one large can of tomatoes اور ایک بڑا کین tomatoes کا and two cups of water اس کے ساتھ two cups water ملانا ہے finally آخر کار season the sauce with salt آپ لوگوں نے ان کے ساتھ salt یعنی نمک حل کرنا ہے paper جو مریج ہوتا ہے اورگینو ان بیسل جو different kind of plants ہے یہ اورگینو ان بیسل مطلب لوگ یہ try کرتے ہیں پھر یہ different kind of foods میں استعمال کرتے ہیں hmm it smells delicious تو انہوں نے کہا ہم اس کا جو smell ہے یہ ذائخدار ہے now cook the sauce for 1 hour اب آپ لوگوں نے 1 hour کے لئے sauce کو پکانا ہے over low heat کم گرمائش کے اوپر and you have the roma sauce اور آپ کے ساتھ روما کے sauce تیار ہو جائے گی صاف دساس on spaghetti پھر آپ لوگوں نے مہیا کرنا ہے spaghetti sauce اس کے ساتھ with parmesan cheese parmesan cheese کے ساتھ and answer نے کہا thank you jino jino شکریہ ladies and gentlemen خواتین و حضرات don't go away کئی بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے i'll be right back میں واپس آئوں گا to tell you how to get a copy of the recipe کیا آپ لوگ اس recipe کے copy کیسے عاصل کر سکتے ہیں for the roma sauce roma کے چٹھنے کے لئے presentation number 1 giving instructions use the imperative form to give instructions the imperative کسی کہتے ہیں the imperative form is the same as the base form of a word imperative sentences میں base form of a word استعمال ہوتا ہے imperative sentence it is a kind of sentence imperative sentence یہ sentence کا ایک قسم ہے in which express sorry یہاں پر میں we بول گیا ہوں in which we express جس میں ہم ظاہر کرتے ہیں order کو اور instruction کو order کا مطلب ہوتا ہے حکم instruction کا مطلب ہوتا ہے ہدایات for example اگر میں کہوں گا don't go there وہاں مت جاؤ تو یہاں پر میں حکم دیتا ہوں کہ وہاں مت جاؤ ٹھیک ہے اگر میں کہوں گا cut the onions and put them in the oil آپ لوگوں نے پیاس کٹنی ہے اور اسی oil میں ڈالنی ہے تو یہاں پر میں ہدایات دیتا ہوں for example اگر آپ cooking کر رہے ہو تو میں آپ کو کچھ ہدایات دوں گا تو یہ کیا ہے یہ imperative sentences ہے تو آپ لوگوں نے imperative sentence کی identification کیسی کرنی ہے یہ imperative sentences جو ہوتی ہے یہ verb سے start ہوتی ہے for example pour 3 tablespoons of oil into a large pen آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈالنا ہے 3 tablespoons of oil ایک برطن میں ایک بڑے برطن میں تو پور یہاں پر verb ہے verb سے sentence start ہوا ہے تو یہ imperative sentence ہے slice two onions آپ لوگوں نے two onions کاٹنی ہے اس کی ٹکڑے کرنی ہے slice جو ہے یہ verb ہے تو یہ imperative sentence ہے کس طرح put the onions in the oil آپ لوگوں نے onions oil میں ڈالنا ہے cook the onions for 3 minutes آپ لوگوں نے 3 minutes کے لئے onions جو ہے یہ پکانے ہے add 1 pound of slice mushrooms پھر اس کے ساتھ 1 pound of slice mushrooms ملانے ہے season the sauce پھر sauce آپ لوگوں نے sauce کو یعنی chutney کو ملانا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سارے کے سارے imperative statements ہیں کیونکہ ان کا start جو ہوا ہے وہ best form a forward سے ہوا ہے practice number 2 practice with a partner give him or her instructions for making the roma sauce اب آپ لوگوں نے اپنے دوست کو instructions دینے ہیں roma sauce کے بنانے کے لئے use the pictures on pages 86 to 87 جسی طرح آپ لوگوں کو اشارہ دیا گیا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے وہ pictures استعمال کرنے ہیں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں cook the onions and garlic for 3 minutes put the oil into the pan etc اسی طرح آپ لوگ imperative statements بنا سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس پر practice کرنا ہے presentation number 3 prepositions for and well سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ prepositions کسی کہتی ہے تو ہم لوگ یہ پڑھ چکتی ہے کہ prepositions جو ہے یہ parts of speech میں سے ایک part ہے parts of speech basically at a noun pronoun word adverb objective prepositions conjunction and introduction ٹھیک ہے تو prepositions parts of speech میں آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے define اسی طرح کیا تا کہ prepositions is a word which shows the relation of a noun or a pronoun to the other words than a sentence یہ ایک طرح کا word ہوتا ہے جو noun یا pronoun کا تعلق شو کرتا ہے باقی الفاظ کے ساتھ ایک جملے میں تو یہ for and with جو ہے یہ prepositions ہیں for کی معنی ہے کے لیے ٹھیک ہے with کی معنی ہے کے ساتھ اب آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے cook the onions for 3 minutes تو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ for کی معنی ہے کے لیے پیاز کو پکائیں 3 minutes کے لیے ٹھیک ہے cook the sauce for 1 hour اب آپ لوگوں نے sauce یعنی چٹنی کو پکانا ہے ایک گھنٹی کے لیے with کی معنی ہے کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں my favorite dish is spaghetti میرا جو پسندیدہ فراک ہے وہ ہے spaghetti with mushroom sauce mushroom sauce کے ساتھ season the sauce with salt اب آپ لوگوں نے ملانا ہے چٹنی کو salt کے ساتھ paper organo and basil کے ساتھ we can make the roma sauce with jino ہم روما sauce بنا سکتے ہیں jino کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ for and with ہم کب استعمال کرتے ہیں read each sentence allowed with the correct preposition اب آپ لوگوں نے یہ correct preposition کے ساتھ یہ sentences allowed read کرنی ہے use for or with اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پر far کا استعمال ہوتا ہے یا with کا جینوں کو ستھا روما sauce dash an hour تو آپ لوگوں کا کیا فیال ہے with آئے گا یا for for that's the right one for one hour for an hour both of them are the same he seasons the sauce dash organo with organo Bob plays tennis dash Gloria and Mike کیا آئے گا with Gloria and Mike they play dash two hours on saturday for two hours Joyce goes to the pool dash lizza with lizza they swim dash an hour or two for an hour or two Gino relaxes dash two hours after the class at the community college for two hours on sunday he goes to a movie dash tristina with tristina Adela studies dash two hours every evening for two hours then she relaxes dash tom with tom ٹھیک ہے اب یہ prepositions ہیں کچھ اور prepositions ہیں یہ re-entry ہیں re-entry کا مطلب بھی ہے یہ سبق ہمارے لڑے پڑھ چکے ہیں again اس پر entry کرنا ہے complete اس sentence with the correct prepositions use n ہم n استعمال کریں گے on at two or four in ہم لگ پڑھ چکے ہیں کہ جو ایک specific place ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں استعمال کرتے ہیں for example in the glass in the office etc on street کیلئے استعمال ہوتا ہے road کیلئے on the road on the street at time کیلئے استعمال ہوتا ہے یا unspecific place کیلئے at ten thirty at college to جب کوئی action کسی جگہ کی طرف ہو تو ہم اس کے لئے to استعمال کرتے ہیں اس کے معنی ہے کو for example i am going to school میں school کو جا رہا ہوں of کے معنی ہے کا for example a cup of tea a cup of tea for کی معنی ہے کے لئے with کے ساتھ جینو لیوننگ teaches cooking dash the community college to ہم کہہ سکتے ہیں at the community college dash college we know on college we know dash winfield in winfield new york right اسی طرح he goes to the community college he goes to the community college every Saturday morning he makes the roma sauce dish every new class to ہم کہہ سکتے ہیں with every new class her new class کے ساتھ he pours three table spoons dash oil off oil tail کا into a large fine pen تو یہ آپ لوگوں کا home work ہے آپ لوگ یہ خود کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ prepositions جو ہے یہ سمجھ جائے جائے ٹھیک ہے اس پیچ پر بھی ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نہیں فیل کرنے ہیں presentation number six giving instructions اب ہم لوگ کسی کو instructions کیسے دیں گے تو instructions کے لئے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ imperative sentence کا استعمال ہم کرتے ہیں جب ہم کسی کو instructions دیتے ہیں use all bread i am sorry use all bread تو یہاں پر use جو ہے یہ verb ہے تو verb سے جب sentence start ہوتا ہے تو وہ imperative sentence بن جاتا ہے آپ نے پرانا bread استعمال کرنا ہے don't use fresh bread fresh bread استعمال مت کریں تو انہوں نے کہا okay i'll use dry bread ٹھیک ہے میں dry bread استعمال کروں گا pronunciation repeat the instructions آپ لوگوں نے instructions repeat کرنے ہیں use margarine stress دینا ہے یہاں پر یہاں پر stress نہیں ہے use margarine don't use butter don't use butter buy sausage don't buy hot dogs buy sausage don't buy hot dogs buy fresh tomatoes buy fresh tomatoes buy fresh tomatoes don't buy canned tomatoes don't buy canned tomatoes canned کا مطلب ہوتا ہے in a can that means جو کین میں بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے use fresh juice use fresh juice don't use frozen juice don't use frozen juice use a small onion use a small onion use a small onion don't use a large onion don't use a large onion don't use a large onion practice number 8 work with a partner take turns giving instructions from the cues use buy or use اب آپ لوگوں نے buy یا use کے استعمال کرنا ہے اور imperatives یا انٹینسز بنانی ہے follow the conversation model in six six میں جو conversation ہے اس کا model آپ استعمال یا فالو کر سکتے ہیں hot dogs not sausage hot dogs not sausage use hot dogs do not use sausage ٹھیک ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ use کے بجائے buy بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اسی طرح ہوگا buy hot dogs don't buy sausage تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے presentation number 9 commenting on how food looks smells and tastes اب ہم لوگ یہ کیسے رائے دیں گے کہ خوراک کیسے دیکھتا ہے کیسے اس کی خوشبو ہے اور کس طرح اس کا ٹیسٹ ہے ضائطہ ہے تو اس کے لئے ہم three senses کا استعمال کرتے ہیں eye nose and tongue ٹھیک ہے تو eye کے لئے ہم look کا استعمال کرتے ہیں nose کے لئے smell کا اور tongue کے لئے زبان کے لئے test کا for example اگر ہم نے کسی سے کہنا ہے کہ اس کیک کو دیکھو تو ہم کہیں گے look at this کیک اس کیک کو دیکھو وہ کہے گا it looks good یہ اچھا دیکھتا ہے smell this کیک یہ کیک چکو it smells good too sorry smell this کیک کی مطلب ہے اس کو smell کرو اس کو بھو کرو i am sorry مجھے پتہ نہیں کہ یہاں پر لوگ کیا ورل استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ اوڑ دو میرے کمزور ہے smell this کیک یہ کیک جو ہے اسی smell کرو it smells good too اس کی smell اچھی ہے taste this کیک اس کیک کو چکو it tastes delicious یہ ذائق دار ہے look at these apples because in apples کو دیکھو they look nice and fresh یہ nice and fresh دیکھائی دے رہی ہے اچھا بات سنیں یہاں پر look at this cake cake سے پہلے this کا استعمال ہوا ہے یہاں پر apples سے پہلے these کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ plural ہے اسی وجہ سے these کا استعمال ہوا ہے یہ demonstrative pronoun ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو plural nouns کے لئے ہم these کا استعمال کرتے ہیں اور singular کے لئے this کا ٹھیک ہے smell these apples ان apples کو smell کرو they smell fresh too ان کی smell جو ہے وہ fresh ہے taste these apples اسی چکو they taste bread اس کا ذائقہ great ہے اندہ ہے look at this bread اس bread کو دیکھو it looks old and dry یہ پرانا اور خشک لگ رہا ہے test it یہ چکو it tastes awful یہ فضول ہے وقواس ہے practice number 10 till a classmate to look at smell or test something depending on the symbol اب آپ لوگوں نے classmate سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے smell کرنا ہے یا test کرنا ہے اور وہ جو ہے وہ symbol یعنی علامت پر depend کرے گا علامت جو ہوگا ان کے لئے وہ ہم استعمال کریں گے for example اگر آئی ہے نوز ہے تو smell اور اگر tongue ہے تو اس کے لئے ہم test پر استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو پارٹنر کے ساتھ نہیں کرنا آپ لوگوں نے یہ آپ لوگوں نے نوٹ بک میں لکھنا ہے یہ ایک ایک اگزامپل ہے آئی کی پیکچر ہے یا پر آئی سکریم delicious تو آئی کی ساتھ ہم لک کا استعمال کریں گے look at this آئی سکریم it looks delicious یہاں پر نوز ہے onions are full smell these onions they smell awful تو یہ ایک نمبر یہاں پر نوز ہے fresh bread terrific تو for example یہ نوز ہے ٹھیک ہے fresh bread terrific تو نوز کے لئے ہم smell کا استعمال کرتے ہیں smell this fresh bread اس fresh bread کو smell کرو it smells terrific اس کا smell جو ہے وہ terrific ہے شاندار ہے اسی طرح یہ spaghetti sauce great taste this spaghetti sauce کیونکہ یہاں پر ٹنگ ہے تو ٹنگ کے لئے ہم ٹیسٹ کا استعمال کریں گے وہ جو آپ نے کہے گا it tastes great تو یہ آپ لوگوں کا homework ہے انفریکشن آپ لوگوں نے اپنے دوست کے ساتھ کرنا ہے ask your partner to look at smell or taste something for example look at this cake look at this cake it looks great اور لیسنگ جو ہے یہ ہم skip کرتے ہیں presentation no.13 asking about quantity and number quantity and number کے بارے میں پوچھنا WH question simple presentance what does bob need bob کیا چاہتا ہے how many tomatoes does he need and how much oil does bob need and does how many جو ہے we use before countable nouns جب ہم countable nouns کے بارے میں question کرتے ہیں ہم بامج کا استعمال bob is cooking for ڈیلائن ڈام bob ڈیلائن ڈام کے لئے کچھ پکا رہا ہے پکا رہا ہے he is making spaghetti he is making spaghetti with roma sauce وہ spaghetti بنا رہا ہے روما کے sauce کے ساتھ and salad and salad کے ساتھ here is his shopping list use کا shopping list ہے اسی کن چیزوں کی ضرورت ہیں a small bottle of oil two large onions a pound of fresh mushrooms one small can of tomato paste one large can of tomatoes one pound of spaghetti half pound of parmesan cheese one head of lettuce two fresh tomatoes one large paper use how much with plural countable nouns use how much sorry use how many with plural countable nouns use how much with non countable nouns تو آپ لوگوں کو یہ سمجھا گیا ہوگا کہ how many جو ہے countable nouns ہم پہلے استعمال کرتے ہیں اور how much یہ ہم non countable nouns سے پہلے استعمال کرتے ہیں what does bob need bob کو کس چیز کی ضرورت ہے he needs some lettuce اس کو کچھ lettuce یعنی صلاحات کی ضرورت ہے how much does he need کتنا ضرورت ہے one head one head because جو ہے یہ non countable nouns تو انہوں نے how much میں question کیا what does bob need bob کیا چاہتا ہے he needs some fresh tomatoes وہ fresh tomatoes چاہتا ہے how many does he need tomato جو ہے countable nouns تو how many کا استعمال ہوا question میں two اسی two tomatoes کی ضرورت ہے اب آپ لوگوں نے practice کرنا ہے work with a partner look at bob's shopping yes ask and answer questions using what what how much and how many what how much and how many میں ہم question کریں گے for example what does bob need he needs some oil how much does he need two cup اسی طرح ہم کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے interaction کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے you are cooking today write the recipe for your favourite dish and talk to your partner about it i am making biryani i need some rice ٹھیک ہے i am making biryani i need some rice how much do you need مچ اس لئے کیونکہ rice non countable noun ہے وہ کہے گا one kg i need some potatoes too or i need some tomatoes too اب یہ countable noun ہے how many do you need one pound one kg reading number 16 before reading آپ کے پڑھنے سے پہلے what information as in a recipe recipe میں کون سی معلومات ہوتے ہیں تو recipe میں وہ معلومات ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو پکاتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزی استعمال ہوتے ہیں اور کس مقدار میں استعمال ہوتے ہیں what are common measurements recipe recipe میں common measurements کیا ہوتے ہیں تو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں one tablespoon of oil two teaspoon of for example salt right one cup of water اسی طرح کا measurements ہم استعمال کرتے ہیں useful vocabulary cup تو کپ آپ لوگ جانتے ہوں گی teaspoon جو چوٹی چمچ ہوتی ہے tablespoon جو بڑی چمچ ہوتی ہے اسی کہتے ہیں three teaspoons are equal to one tablespoon مطلب یہ ہے کہ three teaspoons جو ہوتے ہیں وہ one tablespoon کی برابر ہوتے ہیں میٹس افروٹ وینیلا ایک قسم کی چیز ہے کوکا ایک قسم کی پاوڈر ہے جو زیادہ تر کانوں میں استعمال ہوتے ہیں a square pen ایک سکوئر برطن optional کا مطلب یہ ہوتا ہے use or don't use ایسی چیزی زیادہ تر ہوتے ہیں جو کانوں میں ہم استعمال نہیں کرتے تو وہ optional ہوتے ہیں استعمال کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں for example اگر کوئی بندہ ہے وہ چکن کڑائی بنا رہا ہو اور اسی مرچ پسند نہیں ہے تو وہ نہیں ڈال سکتے مٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اسی پسند ہے تو وہ مرچ ڈال سکتا ہے تو یہ ایک optional چیز ہے many americans like to eat brownies بہت زیادہ americans یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ brownies جو کیک ہے وہ کھاتے ہیں brownies are kind of cake یہ کیک کا ایک قسم ہے this is the recipe اور یہ جو ہے یہ brownies کا ایک recipe ہے brownies بھی بنانے کے لئے recipe ہے ٹھیک ہے تو آپ بگوں نے half cup flour لینا ہے one cup sugar two table spoons کوکا پاورڈر one pinch of salt half cup melted butter مرگین two eggs one teaspoon ونیلا half cup shaft nuts یہ optional ہے آپ لوگ nuts استعمال کر سکتے ہیں اور نہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں combine the dry ingredients سب سے پہلے آپ لوگ انہیں dry ingredients ہیں خوشک جو اچھیاں ہیں وہ combine کرنی ہے Maxwell اچھے طرح حل کرنی ہے combine butter eggs and vanilla پھر اس کے ساتھ ملانا ہے butter eggs and vanilla and add to dry ingredients اور پھر dry ingredients کو add کرنا ہے mix will اچھے طرح حل کرنا ہے add the sharp nuts پھر اس کے ساتھ sharp nuts جو ہیں وہ ملانے ہیں لیکن یہ optional ہے اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں تو نہیں چھوڑیے بس pour into greased square آپ لوگوں نے پھر گرم برتن میں ڈالنے ہیں and back at 350 degree for 30 minutes اور آپ لوگوں نے پھر 350 degree for 30 minutes کے لئے پکانا ہے cool and cut into squares آپ لوگوں نے پھر tender کرنا ہے اور squares میں cut کرنا ہے serve with vanilla ice cream پھر vanilla ice cream کی ساتھ serve کرنا ہے read each sentence ہر sentence آپ نے read کرنا ہے say that's right that's right کہنا ہے that's wrong or I don't know یا that's wrong کہنا ہے یا I don't know مجھے پتہ نہیں one or a teaspoon is a small spoon a teaspoon جو ہوتا ہے یہ small spoon ہوتا ہے that's right یہ right sentence ہے first you combine and mix the floor sugar, salt and butter سب سے پہلے آپ لوگ ملاتے ہیں floor, sugar, salt and butter it's wrong یہ غلط ہے butter یہ dry ingredients میں نہیں آتا تو اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے dry ingredients میں آنے ہیں you cook the brownies for 350 minutes that's wrong یہ جملہ غلط ہے ہم 30 minutes کے لئے وہ cake پکائیں گے bake is another word for cook that's right bake جو ہے یہ cook کے لئے ہم استعمال کر سکتے ہیں پکالا you have to use nuts in this recipe آپ لوگوں نے خواہ مخواہ nuts استعمال کرنی ہے اس recipe میں that's wrong یہ غلط ہے وہ option ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے ہیں writing number 17 check the recipe again and write your shopping list for brownies آپ لوگوں نے وہ list دیکھنا ہے وہ recipe دیکھنا ہے اور brownies کے لئے ایک shopping list لگنا ہے talk with your classmates about your favourite foods اب آپ لوگوں نے اپنی favourite foods کے بارے میں classmates کے ساتھ بات کرنا ہے for breakfast breakfast کے لئے صبح جو کہنا ہم کہتے ہیں اسے breakfast کہا جاتا ہے lunch دو پہر میں اور dinner رات کے وقت جو کہنا کہتے ہیں اسے dinner کہا جاتا ہے answer the questions below ان questions کے آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں یہ breakfast the meal you eat in the morning وہ کہنا جو آپ لوگ صبح کہتے ہیں the meal you eat at noon جو آپ دو پہر کے ٹائم کہتے ہیں dinner the meal you eat in the evening تو شام کے وقت ہم لوگ کہتے ہیں اسے dinner کہا جاتا ہے what do you eat for breakfast so i usually take a cup of tea with paratha right تو اس طرح آپ لوگ questions کانسر دے سکتے ہیں does your country have a special breakfast dish or food yeah we have a special breakfast like usually and and a lot of people they take tea early in the morning with chenna and paratha for example we can say they take tea with with bread and beans etc what is the name of the dish or food اس کا کیا نام ہے normally ہم کہتے سکتے ہیں tea what ingredients do you need کونسی ingredients آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو floor کی ضرورت ہوتی ہے salt etc how do you make it so i don't know because میں نے کے بھی ٹرائی نہیں کیا ہے پکانے کی اس طرح does your country have a special lunch or dinner dish یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی کنٹری میں special lunch اور dinner dish ہوتا ہے یہ نہیں تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے unit 9 کا یہ آپ لوگوں کا ایک طرح کا ٹیسٹ ہے آپ لوگوں نے یہ ضرور دینا ہے کیونکہ vocabulary english language learning کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو اسی کے ساتھ unit 9 کا اختتام ہوتا ہے ہم ملیں گے unit 10 میں فدا حافظ ٹیسٹ